چندریان تین کی لانڈنگ سے پہلے اسرو نے کھول دیا باراز یا دوستو یہ بہت ہی بڑا راز ہے اور یہ راز جانتے ہوئے بھی شاید اسے انجانہ کر دیا تھا روسی ویگانکوں نے کس دباؤں نے کیا کیا وہ دباؤں پریٹیکل دباؤ تھا پوتین کا دباؤ تھا دنیا کے سامنے روس کو زیادہ بڑا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ٹیکنالوجیکل پہلوں پر دھیان نہیں دیا اور یوں ہی بھیج دیا لونہ ٹونٹی فائف یا پھر یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل شٹ کمینگ ہے روس کاسموس کی روسی ویگانکوں کی انٹے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں ہم بات کر رہے ہیں ایکٹیو مانوورنگ سسٹم کا مانوور کا ارث ہوتا ہے سیچویشن کے حساب سے اپنے اندر چھوٹے چھوٹے موومنٹ سے چینج کرنا اور ایکٹیو مانوورنگ سسٹم سب سے بڑی تابیلیت ہے سب سے بڑی کیپیبلیٹی ہے چندریان تین کی جو کہ لونہ 25 میں نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کئی سارے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈیسنٹ کا فارمیٹ تھا جو لینڈنگ کا پروسیجر تھا وہ لونہ 25 کا اور چندریان تین کا دونوں کے بیچ میں امتر تھا چندریان جو تھا اس کے بارے میں لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تیس کلومیٹر کی ہائٹ سے یعنی کہ جب چندرمہ کی سطح سے تیس کلومیٹر کی ہائٹ پر اچھائی پر وہ رہے گا وہاں سے وہ نیچے اترنے کا اٹمٹ کرے گا کوشش کرے گا جبکہ لونہ 25 کے لئے روسکا سماؤس کے بھائی گیانے کو نہیں کہا تھا کہ لونہ 25 چندرمہ کے سطح سے اٹھارہ کلومیٹر کی اچھائی پر جب ہوگا تو وہ لینڈنگ اٹمٹ کرے گا لینڈنگ کی کوشش کرے گا ان دونوں پروسیجرز میں کافی بڑانتر ہے ایک تیس کلومیٹر کا ہے اٹھرہ کلومیٹر کا ہے ایسا کیوں پہلا کاران اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پتن چاہتے تھے کہ یہ خطاب دنیا کا پہلا دیش جو چندرمہ کی ساؤت پول پر اترا جہاں سب سے ادھا پانی ہونے کی گنجائش بتائے جارہی ہے جہاں دنیا بھر کے ہمارے سولر سسٹم کے ہمارے برمہان کے سب سے ویلیوبل ایلیمنٹس ڈبے ہونے کی بات کہی جارہی ہے تینوں دن میں کبھی بھی ہم اتر جائیں گے تو وہ اکیس میں اتارنا چاہ رہے تھے جل سے جل جتنا ہو جائے کیونکہ تیس تاریک جو ڈیٹ تھا تو بھارت کا تھا اسی لکھا تھا تو کیا اسی لئے جو ایٹین کلومیٹر کی ڈسٹنس میں اتارنے کا فیصلہ لیا گیا تھا ابھی جارہ گوھر سے سمجھیں گے ایٹین کلومیٹر کی ہائٹ اور تیس کلومیٹر کی ہائٹ ایٹین کلومیٹر کی ہائٹ پہ اتارنا ایک بڑا ٹاسک ہے کیونکہ آپ جتنے پاس چلے جائیں گے چندرما کی ستھا کی اتنا زیادہ اس کی گرائیوٹی آپ کو کھیچے گی جتنے آپ دور رہیں گے اتنی کم گرائیوٹی آپ کو کھیچ پائے گی یہ ہم سب جانتے ہیں تو اب اٹھارہ کلومیٹر سے ڈسٹن کرنا ہے اور آپ کی گتی اچھی خاصی تیز ہے آپ چھے ہزار کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے چل رہے ہیں اور ایسی ستیتی میں آپ کو ایک دم ایک میٹر پردی سیکنڈ کی سپیڈ مانا ہے دھیان سے سنیے گا چھے ہزار کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے آپ اڑ رہے ہیں اور آپ کو ایک میٹر پردی سیکنڈ کی گھتی پہ اسے لانا ہے تو سپیڈ کو گم کرنے کی لئے آپ کو ٹائم تو چاہیے نا تو آپ اٹھارہ کلومیٹر کی ہائیٹ پر کر پائیں گے یا تیس کے لئے ہائیٹ پر آپ کو موقع زیادہ ملے گا آپ سوچیں زرا اب اس میں ایک اس کی بات یہ کہی جاری کہ ایک تو جلدی اترنے والی بات تھی دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس میں ایکٹیو مانوورنگ سسٹم ہی نہیں تھا ایکٹیو مانوورنگ سسٹم کی ان کے پاس کمی تھی ایکٹیو مانوورنگ سسٹم کی ان کے پاس اچھی طریقے سے جانتا تھا اس کو معلوم ہے کہ وہاں لینڈنگ کرنی تو کیسے کرنی کیونکہ اس نے چندریا انٹو کے دوران یہ دیکھ لیا تھا کہ بھئی ہم کو اترنا ہے تو اترنے کے لئے پرپریشن زیادہ اونچائی سے کرتے بھی آئیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا زیادہ بہتر طریقے سے جو کیامراز سینسرز میٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر پائیں گے زیادہ بہتر طریقے سے جو ایمیجز ہیں چندرما کے ساتھ کہ وہ کھیچ پائے گا لینڈر میں جو کیامرہ لگا ہے وہ لینڈنگ لوکیشن ڈیٹیکشن کیامرہ جو لگا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ایمیجز کو کیپچر کر پائے گا اور زیادہ بہتر جگہ کھوچ پائے گا لینڈنگ کے لئے جو سیف ہوں گی لیکن یہ بات شاید رشیہ کے ویگیانی کو انہیں نہیں سمجھی یا ان کے اندر اوور کانفیڈنس تھا یا ان کے لئے پر دبا آتا کچھ نئے چیز ہوئی ہوگی مانوورنگ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ 18 کلومیٹر پر آپ آگئے 1925 کے بات پہلے کر لیتے ہیں تو وہ آیا 18 کلومیٹر کے پاس اور اس کے بعد اس نے اپنا لینڈنگ اٹمٹ کرنا تھا لینڈنگ اٹمٹ کرنے کے لیے اس کے پاس میں جو ایریا تھا وہ کافی بڑا تھا انہوں نے 30 کلومیٹر پر 15 کلومیٹر کے ایک بڑا ایریا تاہ کیا تھا اس میں کہیں پر بھی آپ اتر سکتے ہیں یہ ان کا تھا کیونکہ ان کے پاس میں ایکٹیو مانوورنگ سسٹم تھا ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے تھوڑا ہی ماترہ میں کر سکتے تھے زیادہ نہیں کر سکتے تھے ان کا اے آئی تھوڑا کم زور تھا اسی لوگوں نے بڑا ایریا ماب کے رکھا تھا یہ 30 کلومیٹر پندر کلومیٹر کے جو ایریا اس میں کچھ بھی گڑھے وڈے نہیں ہیں یہاں اتر جانا اب وہاں پر ہوا یہ کہ وہ پری لائنڈنگ اوربٹ میں آنے سے پہلے ہی وہ کریش کر گیا جل بازی منتا کام ہوگی ختم ان کے باس ایکٹیو مانوورنگ سسٹم بھی نہیں تھا جب میں اندر ان کے ٹریجیکٹری میں ان کے پاتھ میں ان کے راستے میں ان کے روٹ میں کوئی بدلاؤ آ جائے تو واپس سے اپنے آپ کو روٹ میں واپس دھکیلنے کے واپس اپنے راستے میں واپس آنے کے جو پلائنڈ راستا ہے اس مانے کے لئے ان کے پاس اس سسٹم ہی نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیچے گھر گیا اور کراش کر گیا بات کرتے ہیں اسرو نے کون سے راز کھول ہیں لائنڈنگ سے پہلے دیکھئے اسرو نے ساف ساف بتا دیا ہے کہ وہ لائنڈ کیسے کرنے والا ہے اسرو کرنے والا ہے لائنڈ سمیں 18 منٹ کا آخری وقت رہے گا 18 منٹ کے اندر سب ڈیسائیڈ ہو جائے گا یہ چندریانتین جو ہے وہ اُتر پایا سہی سے کہ نہیں اُتر پایا کہ کراچ لائنڈ ہوا یا سکسسفوری لائنڈ ہوا 18 منٹ کا ایک سشن ہوگا لائنڈنگ سشن جس میں کوشش کرے گا چندریانتین کی اس ماجیکل ٹین پہ جسے گوشت کر دیا ہے اسرو نے 6 بچ کے 4 منٹ پہ لائنڈنگ کریں گے اور ساڑھے پانچ بجے سے لائنڈنگ پوسیل چارو کرنے کا ان کا پلان ہے روشنی پاڑی سورج کی چندرمہ کی سطح پہ تورنت یہ سادھے سات سو کلومیٹر پہلے چندریانتین جو ہے وہ چندرمہ کی سطح سے پچیس کلومیٹر سے تیس کلومیٹر کی لگ بھگ ہائٹ پہ ہے گا اور جہاں اسے اُترنا ہے وہ جگہ چندرمہ کی سطح پہ سادھے سات سو کلومیٹر دور رہے گی یاد رکھے گا ہوریزونٹر ڈسٹنس سادھے سات سو کلومیٹر رہے گی لائنڈنگ سائٹ پہ جو پیک کی گئی ہے اور جو اُجائی ہے اُڑان کی وہ جو ہے سطح سے لگ بھگ پچیس سو پیس کلومیٹر رہے گی اسی وقت پہلا منور کیا جائے گا ایکٹیو لائنڈنگ منور کیا جائے گا اور چندریاں کی اس سمیں سپیڈ جو رہے گی وہ لگ بھگ 1.6 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ ہوگی یعنی کی سو دوسو میٹر پر 30 سیکنڈ ہوگی اس سپیڈ کو دھیرے 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 کم کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو چندریاں ہے جو پوری طرقے سے ہوریزونٹل اسے تھوڑا سا اینگل کر کے اسے وائٹیکل کرنے مطلب ہوریزونٹل اور وائٹیکل کے بچ 45 ڈگری یا جیسا ان کو سہی لگے تھوڑا تیڑھا کیا جائے گا اسے اس کے پیروں کو تھوڑا سا چندرما کی سرفیس کی طرف کیا جائے گا نہ پوری طریقے سے ہوریزونٹل رہے گا نہ پوری طریقے سے وائٹیکل رہے گا ایسا کر کے اسے پہلے سیٹ کیا جائے گا اور اس کی سپیڈ کو گرائے جائے گا 11.30 تک کہ یہ پروسس چلے گا تب تک کہ ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر کا جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ ساتھ سو کلومیٹر لگ بھگ پورا ہو چکا ہوگا بچاس کلومیٹر بچے رہیں گے 11.30 منٹ کی بار اس کے بعد آگا بریکنگ فیس اب بریکنگ فیس میں کیا ہوگا آپ کا پہنچ گیا یہ جو ہائٹ آپ کی جو تھی وہ پچیس سے کم ہو کر کے آٹھ کلومیٹر ہو چکی اور آپ کا ڈسٹنس جو ریال ٹائم جو اس کا اے آئی آن بورڈ کمپیوٹر ہے وہ ان فوٹوگراپس کون ویڈیو اس کو سمجھنا شروع کرے گا ریڈ کرنا شروع کرے گا آل ریڈی اس کے آن بورڈ کمپیوٹرز میں چندریاں پو کے سارے ایمجز ڈال کر کے بھیجے گئے ہیں اور ان دونوں سے کمپیر کرے گا وہ میری لینڈنگ سائٹ یہاں باتای گئی تھی اس رو کے دوارہ مجھے میری اندر فیڈ جو میپ ہے اس میں یہ جگہ یہاں دکھائی دے رہی ہے اور ابھی میں جو دیکھ پانا اپنے کیمرے سے وہ جگہ مجھے یہاں دکھائی دے رہی ہے اس کے بیچ میں ایک سنک ستاپت کرے گا ایڈنٹیفائی کرے گا یہ جگہ ہے اس کے بعد دیری دیری نیچے اترنا شروع کرے گا اور آٹھ کلومیٹر کے ہائٹ تک آتے آتے دیری دیری نیچے اترنا شروع کرے گا چیک کرے گا میں سہی جگہ اتر رہا ہوں کیلئے ڈیڑھا سو میٹر سے چار سو میٹر کے ہائٹ کے بیچ میں فائن بیکنگ فیس چلے گا ایک دم فائن بیکنگ فیس اس دوران پھر سے اس کی سپیڈ جو ہے پوری طریقے سے خطم ہو چکی ہوگی ایک دم خطم وہ ہوا میں لڑکا ہوا رہے گا وہ آگے بڑھے گا نیچے بڑھے گا شون ہو جائے گی سمجھ لیں جو اس کی سپیڈ ورٹیکل سپیڈ کی بات کر رہے نا لفٹ رائیڈ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد اس جگہ سے وہ پھر سے ایک بار فوٹو فائر کرتے کھیچے گا اور اس کے بعد یہ پاس رہے گا ساتھا کہ اس کو ایکچوال میں وہاں کی image دکھنی زیادہ بہتر شروع ہو جائے گی سمجھنا جائے گا یہاں گڑھے ہیں یہاں بولڈر سے روک سے ہیں اب اس سے منجھنا جائے گا میں چار سو میٹر کی ہائٹ میں آ چکا ہوں ڈیرڈ سو میٹر کی ہائٹ میں آ چکا ہوں اور میرا جو نیچے دکھ رہا ہوئے علاقہ ایک دم کلیر ہے تو وہ اٹم کرے گا گو اور نو گو اگر اس کو لگا کی سب کچھ سہی ہے تو وہ گو کرے گا اور نیچے اتر جائے گا اس کا آرٹیفیشل انٹلیجنس اگر اسے لگا کہ یہ جگہ سہی نہیں ہے تو وہ نو گو کر دے گا اور جہاں ہے وہاں سے سرافیل ڈال کر کے ہاں سے بھیجا گیا جو کہ ایفیشنٹلی یوز ہونے کے وجہ سے بچا ہوا ہے بیکرم لینڈر کے اندر اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو پور لینڈر موڈول ہے وہ اپنی جگہ سلیکٹ کر کے نیچے اتر جائے گا یہی وہ راز ہے جو مس ہو گیا یا شاید جان بوچ کے اسے انجانہ کر دیا گیا اور اسی ویڈانکو کے دوارہ اگر یہ ہوتا اس کے اندر تو اپنے کورس کو کرٹ کر سکتا تھا اگر اسے لگتا کہ میں پاک سے بھٹک گیا تو اپنے پاک میں واپس آنے کے لئے اس کے پاس ملوورین ٹکنالوجی نہیں تھی خاص جو کی چندریانتین کے اندر تھی تو دوستو یہ ہے پوری بات آرشہ کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا آپ کو شاید سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس طریقے سے اسو نے ایک دم ہائی ٹک ٹکنالوجی سے لیس کیا ہے چندریانتین کو اور اب 99.99% چانسے سے کہ چندریانتین 101% 23 اگست کو ضرور لائنڈ کرے گا بنے رہی ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر لیٹس اپڈیٹ کیلئے ملتے ہیں کے لئے اور نئی ویڈیو میں شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے جل ملتے ہیں آپ سے